تو اپنی پہلی میچ میں شاندار جیت درج کرنے کے بعد بھارتی ٹیم ڈلی میں آ چکی ہے جب بھیاس بھی ہے ٹیم انڈیا کا لیکن کل بڑا میچ ہے انڈیا ووسز افغانستان اور کیا کل کے میچ میں سوری کمار یاد اب بھارتی ٹیم میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ آپ کے شبمن گل تو نہیں کھیل رہے ہیں اور ہوفیلی میوی پوسیبل ہے کہ شبمن گل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف میں واپسی کریں حالانکہ چانسز بہت کم نظر آرے ہیں بہت کم اور واپسی کریں یعنی کی ٹیم کے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں آپ کے احمد آباد میں لیکن کھیلیں گے اس کی سمبابنا بہت کم نظر آرہی ہے لیکن کیا احمد آباد کے میچ سے پہلے جو ہمارا میچ دلی میں ہے اور افغانستان سے جو ہماری بھڑن تھے اس میں کیا سوری کمار یاد اب کو پلینگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جائے گا تو کس کی جگہ پر شامل کیا جائے گا کتنے چانسز ہیں ایکچولی دیکھیں اوپن تو آپ کے لئے اشان کشن ہی کریں گے ڈراسٹیکلی چینج نہیں کی جائے گی ڈرامیٹیکلی چینج نہیں کی جائے گی اشان کشن ہی آپ کے اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہاں تک یہ ہے کہ شریح ایئر کو ابھی ڈراؤپ نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ایئر بھی آپ کے افغانستان کے خلاف میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ موٹے طور پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سوری کمار یاد اب کے لیے کل کے میچ میں پلینگ 11 میں ان کی جگہ نہیں بنے گی جیسا مجھے لگتا ہے اگر میرا بس چلے تو میں ہر میچ میں ان کو کھلا ہو نمبر پانچ پوزیشن پر میرے لیے سب سے بڑے میچ وینر ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ اشان کشن کے ساتھ میں اوپن کروائے گی پریورتہ نہیں ہوگا پلینگ 11 میں اور مجھے لگتا ہے کہ شہر سوری کمار یاد اب کو ابھی تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا اور کل کے میچ میں وہ نہیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر کل بھی مالی جی کی بلہ نہیں چلتا ہے شریع شہیر کا یا پھر کچھ پریشانی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم کچھ کال لے اور وہاں پر پھر چانسز بنتے ہوئے نظر آسکتے ہیں سوری کمار یاد اب کے لیکن فیلال کل کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے آپ کو بتا دے کہ کل شہیر آپ کے سوری کمار یاد اب کے کھلنے کے چانسز بہت کب نظر آنے لگتار بڑی ریس آپ سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں ہر ایک چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی